سردیوں میں رات کے پچھلے پہر سے لے کر صبح دس یا گیارہ بجے تک مری اور شمالی علاقوں میں عموماً سڑک پر کورے کی نظر نہ آنے والی تیہ ہوتی ہے جس پر گاڑی آسانی سے فسل سکتی ہے اس لیے برفیلی اور کورے والی سڑک پر رفتار نہایت کم رکھیں اور اگلی گاڑی سے مناسب درمیانی فاصلہ رکھیں کوشش کریں کسی وزن والی گاڑی مثلا ٹرک کے پیچھے پیچھے گاڑی چلائیں کیونکہ وزن کی وجہ سے ٹرک کے ٹائر کورے کی تیہ کو توڑتے جاتے ہیں اچانک اور سخت بریک لگانے سے اجتناب کریں موڑ سے کافی پہلے ہی رفتار کم کر لیں این موڑ کے اوپر جا کر یک دم بریک نہ لگائیں اگر برف پر آپ کی گاڑی فسل رہی ہے تو ٹائروں میں ہوا کا پریشر تھوڑا کم کر لیں مثلا ٹائر کا نارمل پریشر اگر تیس پاؤنڈ ہے تو اس کو کم کر کے پندرہ سے بیس پاؤنڈ کے درمیان کر لیں برف سے نکلنے کے بعد ٹائر میں دوبارہ ہوا بھرنے کے لیے ایک کمپریسر گاڑی میں لازمی رکھیں اگر آپ کی گاڑی برف کے طفان میں پھنس جائے تو بہتر ہے گاڑی چھوڑ کر کسی قریبی ہوتل یا کسی کے گھر میں پناہ لے لیں اگر گاڑی میں ہی رہنا ضروری ہو تو ونڈو کو ہلکا سا کھلا رکھیں اور خیال رکھیں کہ دھویں والا ٹیل پائپ برف سے بند نہ ہو جائے ورنہ گاڑی میں کاربن مونو اکسائیڈ جمع ہو سکتی ہے جس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی اور وہ جان لیوہ ثابت ہوتی ہے کم از کم ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کے آگے برف اکٹھی نہ ہونے دیں تازہ برف نرم ہوتی ہے جس کو ہٹانا بہت آسان ہوتا ہے سیر پھر جاتے وقت اپنے ساتھ ایک دو اضافی کمبل اور ابلے ہوئے انڈے یا پیک فوڈ لیتے جائیں تاکہ ہوتل نہ ملنے یا کسی اور امرجنسی کی صورت میں آپ کے پاس گاڑی میں رات گزارنے کا ایک محفوظ بیک اپ پلان موجود ہو